سوال آیا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا ان کی قضاء نمازیں ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دے اب اگر ان پر قضاء نمازیں ہیں تو اس کا حساب لگا لیں کتنی نمازیں قضاء ہیں نہیں پتا تو جب سے یہ بالغ ہوئے تب سے حساب لگا لیں کبھی زندگی میں نہ پڑی ہوں یہ بھی نہیں پتا تو پھر بارہ اور پندرہ کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے تو بارہ سال سے حتیات ہے کہ بارہ سال سے حساب لگا ہے بارہ سال سے لگا سمجھو ساٹھ سال کے عمر میں انتقال ہوا تو بارہ سال سے لگا ساٹھ سال تک جو بھی سال بنتے ہیں اس کی نمازیں فرض اور وطر کے فدیہ دینا ہوگا روزوں کا فدیہ دینا ہوگا کچھ اور بھی فدیہ ہیں تو اس طرح یہ کہ جیسے نماز کا فدیہ فدیہ اس میں صدقہ فطر کی مقدار میں ایک فطرے کی رقم تو سپوس کریں کہ وہ سو روپے کی بنتی ہے تو ایک نماز کا فدیہ آج کی تاریخ میں اور آج تاریخ ہے اٹھائیس ربیل اول شریف چودہ سو بھیالیس تینیجری اور انگریز ہی ہے چودہ نومبر دوہزار بیس تو یہ سو بنتا ہے تو اب ایک نماز کا سو روپیہ سمجھو ہو گیا پانچ نمازیں فرض اور ایک بیت تو یہ چھے تو یہ چھے سو بنے ایک دن کے اس طرح مہینے کے اٹھارہ ہزار بن گئے اٹھارہ ہزار بن گئے اور سال بھر کے بارہ سے اٹھارہ ہزار کو دے دیں جتنے بنے ہاں یوں بڑھتے بڑھتے دو لاکھ سولہ ہزار سال کے بن گئے دو لاکھ سولہ ہزار بن گئے دو لاکھ سولہ ہزار میں اگر تین ہزار پلس کر لیں گے تو یہ ایک سال کے روزے اور نمازوں کا دو لاکھ انیس ہزار بن جائے دو لاکھ انیس ہزار تو یوں ایک سال کا ہو گیا تو یوں جیسے کہ آپ اتنی رقم ہے آپ کے پاس آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی طریقہ ہے اس کا ہیلہ شرعی کی اجازت ہے اس میں کہ کسی فقیر شرعی کو جو حقدار ہو جس کو زکاة دی جا سکتی ہو ایسا کوئی فرد آپ کے انڈرشٹننگ ہے کسی سے تو اس کو یہ دے دیں نمازوں اور روزوں کے فدیہ کے حساب سے وہ اس نیت سے اس نے اس کو پکڑ لیا قبضہ کر دیا اب اس نے آپ کو گفٹ کر دیا آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا پکڑ لیا آپ نے پھر اسی نیت سے سال بھر کے فدیہ کی نیت سے دیا تو یہ لوٹ پھر لین دین کرنے سے وہ آپ کے ساٹھ سال تک کا یا ستر سال یہ جو بھی ہو یہ سارا فدیہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا یہ مفت میں ہو جائے گا یہ ادا یہ ہیلہ علماء نے لکھا ہے کیونکہ ورنہ اتنی ساری رقم ہر ایک دے نہیں سکتا یہ آسانیت میں تو یہ اپنے عزیزوں کے ساتھ کر لیں ہمارے ہاں تو یہ ہے ترکیم ہمارے خاندان میں الحمدللہ میرے اپنے خاندان میں صلو علیہ غبیر صلی اللہ تعالی علیہ محمد